نمشکار مطروں جیسی آرام مطروں آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل ویرات جیوتش شنطن میں ہاردک سواکت ہے مطروں آج ہم رتن بگیان کی جرجہ کریں گے اس سے پہلے بھی میں کچھ رتنوں اور اوپر رتنوں کے وشے میں ویڈیو بنا کر آپ کو بتا چکا ہوں آج ہم بات کریں گے گومیت کی جو کی راہو کا رتن ہے مطروں میں راجنیت کے لیے راہو کو سب سے بڑا کارک گرہ مانتا ہوں ورطمان کی جو راجنیت ہی ہے اس میں راہو کا سب سے زیادہ بلکہ میں تو کہوں گا کہ پورا پورا پربھاؤ دیکھا جا سکتا ہے راہو مکھوٹا ہے کچھ ہی چھڑوں میں آنے کو رنگ بدلنے میں ماہر ہے راہو بھرم ہے راہو دکھاوا ہے راہو میں جھوٹ ہے جو سب کو اچھا لگتا ہے راہو فائلاو ہے پل بھر میں پرستیتیاں بدل دینے میں ماہر چھایا گرہ ہے اس طرح راجنیت کا پرمکھ کارکیش ہے جو لوگ راجنیت کے چھتر میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ضروری ہے کہ ان کی جنم پترکہ میں راہو کی استثیتی مجبوط ہو راہو کی دشم بھاو میں استثیتی پالٹیکل فیلڈ میں وشے سفلتا دلواتی ہے شکر کے ساتھ یوتی ویکت کو پکا ڈپلومیٹ بناتی ہے تو یادی راہو کا پلیسمنٹ اچھا ہے جیسے پرثم درتی ہے سشٹ سپتم دشم اور ایکہ دشمیں تو پھر آپ گومید پہنیں یہاں ایک بات میں ضرور بولوں گا کہ اسے پہننے سے پورو اپنا چارٹ ایک بار کسی یوگ جیوترشی کو عوض سے دکھلا لے مطرو گومید ایک سستہ رت ہے اس کا رنگ گوموتر کے سمان ہوتا ہے اس میں شہد کی جھائیسی بھی دکھائی دیتی ہے یہ چمکدار سندر اور چکنا ہوتا ہے ایک کالے رنگ کا بھی گومید ہوتا ہے لیکن گوموتر رنگ کا گومید زیادہ اچھا اور پرباہ بھی مانا جاتا ہے گومید کو گومیدک تپو مڑی جرکون پگسپٹک آدھی بھی کہتے ہیں اچھی کالیٹی کا گومید دھارن کریں جو سوکچ ہو گوموتر کے سمان پیلاپن لیے ہوئے ہو چکنا ہوتا سندر ہو اس میں کسی پرکار کا دھبا اور گڑھا نہ ہو کہیں سے چٹکا بھی نہ ہو اسے سواتی شتوکھا یا آردہ نکھچتر میں بدھوار یا شنیوار کو پنچ دھاتوں میں جڑوا کر ودھو دھان سے پرانٹ پتشتھا کر کے مدھمہ انگلی میں دھارن کریں گومید دھارن کرنے والے وقت کو چاہیے کہ پردی دن ایک مالہ راہو کے منتر کی اوش دھارن کریں منتر ہے عوم رام راہوے نمہ گومید کا لاب انہیں بھی ملتا ہے جو کسی شود کارلے میں جھٹے ہیں وقالت کے پیشے سے جڑے ہیں یا پھر کوئی دلالی کا کاری کرتے ہیں تو مدھمہ اب چلتے چلتے ایک بات میں اور آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اکثر لوگ فون کر کے مجھ سے رتن خریدنے کی اکچھا پرکٹ کرتے ہیں تو میں یہاں اس پشت روپ سے بتا دوں کہ میں نہ رتن رکھتا ہوں اور نہ بیچنے کا کاری کرتا ہوں میرا کارے جیوتش اور واسطو سے سمبندت ہے یادی آپ کو جیوتش اور واسطو میں صلاح چاہیے تب ہی آپ مجھے فون کریں اس لیے رتنوں کے سمبند میں مجھے فون نہ کریں ہاں اگر کسی کو شد رتن پرابت کرنے میں کوئی دکت آ رہی ہو اور کہیں سے نہ مل پا رہا ہو تو پھر میں عوش اس کا سیوک کر سکتا ہوں اس کا مارک درشن کر سکتا ہوں تو انہی شبدوں کے ساتھ اب میں آپ سے ودا لیتا ہوں اگلے ویڈیو میں ملیں گے پناہ کسی نئے وشے کے ساتھ تب تک جیسی آرام نمشک